اسلام علیکم کیا چیلنج دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے لہذا آپ سب کو اپنی حفظ وان میں رکھیں دوستو معاونین حجاج کے امید واران کے لیے ایک بڑی خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتے چلیں تو دوستو ہماری ویڈیو کے اینٹ تک دیکھیں گے بتاتے چلیں جی اس وقت جو معاونین حجاج کا تحریر امتحان ہوا تھا اس کے جو نتائج تھے اس حوالے سے کافی سارے امید واران تھے جن کے تحفظات تھے تو انہوں نے کیا کیا ہے جی اس نتائج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے دو الگ الگ کیسز میں چیلنج کیا گیا ہے جی اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں جی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے جی جو نتائج اخص کیے گئے ہیں یہ درست نہیں ہے اس کے علاوہ سے ان کو کچھ کورٹے کے حوالے سے بھی تحفظات تھے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹس کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا دوستو تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو تو چلیے ویڈیو میں تفصیل سے بتاتے ہیں جی دوستو ایک چار دوہ وزار چوبیس کو پہلی ریٹ پیٹیشن دائر ہوئی کیس نمبر ہے جی گیارہ سو اٹھائیس بٹا دوہ دار چوبیس مسکلینیس ادر کیس ٹائٹل ہے جی راہیل خان ای ٹی سی یعنی کہ راہیل خان اور اس کے ہمارا جو دیگران تھے ورسز منسٹری آف ریلیجیس افیرز وزارت مذہبی امور کے خلاف جو ہے یہ ریٹ پیٹیشن دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچ کونس ہے جی آنوریبل مسٹر جسٹس موسین اختر قیانی صاحب ہے جی جو اس کیس کی سماعت کریں گے دوستو ڈیٹ فکس ہو چکی ہے جی کب کی ہے جی ہیرنگ ڈیٹ ہے جی فرائی ڈے انیس چار دوہزار چوبیس ڈوٹس ایشو کار دی گئے دوستو اس کا انیس تاریخ کو جو اس کی ہیرنگ ہونی ہے سٹیٹس ابھی پینڈنگ ہے کیونکہ یہ کیس ابھی شروع نہیں ہوا ریٹ پیٹیشن دائر ہے جی دوستو یہ کیس کی ڈیٹیل ہے جی ریٹ پیٹیشن گیارہ سو اٹھائیس بٹا چوبیس میں سکرینیس میں ہے جی کیس سٹیٹس پینڈنگ ہیرنگ ڈیٹ انیس چار دوہزار چوبیس ہے جی اس کے علاوہ جی بینچ بی فور بینچ آنریبل مسٹر چیف جسٹس جو ہے موسیٰ نختر کیانی صاحب راہیل خان ورسز منسٹری ریجیس افیر ایڈوکیٹ ہیں جی پیٹیشنر کی طرف سے اخلاق احمد اور جو ریسپونڈنٹ کے ایڈوکیٹ ہیں جی ابھی ان کا نام وہ نہیں ہوا کیس ڈسکرپشن کیا ہے جی چیلنج ریزلٹ آف کینڈیڈیٹس فار معاملین حجاج دیٹس اونٹیس تین دوہزار چوبیس ایشوڈ بائی ریسپونڈنٹس انٹی ایس ایز ویل ایڈوٹائزمنٹ دیٹس ایک دوہزار چوبیس یعنی یہ جو نتائج جانے کی گئی تھی جی انٹیک ایس کے طرف سے اس حوالے سے جو ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ہمیں آہ ازام آئید کیا گی جی ریزلٹ جو ہے انہوں نے جو آناؤنس کیا ہے وہ دروست نہیں ہے فیلہا باقی تفسیر دوستو جو موجود ہے وہ یہی ہے ڈسپوز آف سٹیٹس پینڈنگ ہے جی اس وقت کیونکہ تاریخ جو ہے انیس چار دوہزار چوبیس مقرر ہے آگے بتاتے ہیں جی دوسرا کیس جو دائر ہوئے دوستو وہ کس نے کی ہے اور کس حوالے سے کی ہے جی دوستو دوسرا کیس دائر ہوئے جی تین چار دوہزار چوبیس کو تفسیر بتاتے ہیں دوستو مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ایک مطلب پی رہو گی کہ ہمیں معاملین حجات کی جو کیڈنڈیٹس ہیں ان سے خاص طور پر شکایت ہے کہ ہماری ویڈیو کے اوپر ویوز ضرور کرتے ہیں مگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے دوستو کیس نمبر ہے جی ریٹ پٹیشن گیارہ سو اکتالیس بٹا دوزار چوبیس کیس ٹائٹل کیا ہے جی آمیر شہزاد اشرف ورسز ایف او پی تھرو سیکٹری ایمو ریلیجیس افیرز ای ٹی سی تو دوستو یہ دوسرا کیس ہے جی جو دائر کر دیا گیا ہے جی یہ غالباً فیڈریشن ہے ایف او پی تھرو سیکٹری ان کے خلاف کیا گیا جی بینچ کونس ہے وہ سیم ہے جی مسٹر جسٹس موسین افتر کیانی صاحب اس کی بھی سماعت فرمائیں گے ہیرنگ ڈیٹ دوستو اس کی ہے جی تھرو چار چار دوہدر چوبیس سٹیٹس ہے جی پینڈنگ یعنی کہ یہ ارجینٹ کیس تھا تو اس کی سماعت آج چار چار دوہدر چوبیس کو ہونی تھی اپ ڈیٹس فیلال اویلیبل نہیں ہیں دوستو ہم اپنے چینل پر اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو اگر کوئی سوال اسے میں معلومات ملتی ہیں جی دوستو یہ ہے جی سٹیٹس کیس ہے جی اس وقت پینڈنگ میں ہیرنگ ڈیٹ چار چار چوبیس شارٹ آڈر ہے جی نوٹس انیس چار دوہزار چوبیس کا بیفور بینچ آنریبل مسٹر جسٹس موسین افتر کیانی کیس ٹائٹل ہے عامر شہزاد اشرف ورسز ایف او پی تھرو سیکٹری منسٹری آف ریلیجیس افیر ایڈوکیٹس ہیں جی چودری وقاس ضمیر صاحب ہیں اور چودری صلاح الدین صاحب ہیں ریسپونڈنٹ کے ایڈوکیٹس کا ایک تفصیلات بھی معلوم نہیں ہوئی چیلنج is the disqualification of petitioner and seeks direction for declaration of policy of quota system being illegal and seeks treatments as qualified candidate for معاملین حجاج دوہزار چوبیس ان نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں جس بیس پر میں disqualify کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو quota system کی policy ہے وہ illegal ہے تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہر کی ہے یہ دو cases petitioners جو ہیں وہ اس وقت دائر کی جا چکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے نتائج کیا آتے ہیں دوستو کیا اس case کا نتیجہ نکلے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گی جب یہ نتائج اناؤنس ہوں گے تو تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دوستو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے request ہے جی ہمارے چینل کو subscribe کیجئے معلوماتی ویڈیوز اگر آپ نے مزید بھی دیکھنے ہو تو ہمارا چینل sports and knowledge world ہے جی اس کو لازمی join کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک فیلی آپ سے اجازت چاہیں گے دوستو فیل حال اتنا ہی اللہ حافظ